دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پاسٹ کنٹینیو سٹنس کے بارے میں سیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ پاسٹ کنٹینیو سٹنس کہاں پر اور کب استعمال ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ٹنس کو ہم ماضی میں جاری رہنے والے ایکشنز یعنی کاموں کی بزاحت کیلئے استعمال کرتے ہیں یہ ٹنس اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ماضی میں کسی خاص وقت پر کوئی کام ہو رہا ہو اب ہم آتے ہیں اردو میں اس کی پہچان کی طرح پرکہ اردو میں اس کی پہچان کیا ہے تو اردو میں اس ٹنس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جملوں کے آخر میں رہتا رہیتی یا رہتے وغیرہ جیسے الفاظ آتے ہیں ان جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آخر میں رہتا رہیتی یا رہتے وغیرہ جیسے الفاظ آ رہے ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں کہ انگلش میں اس کی کیا ساخت ہے کس طرح ہم جملے کو بناتے ہیں تو انگلیش میں مذبت جملے بنانے کیلئے اسٹنس میں ہم سب سے پہلے سبجکٹ پھر واز یا ور میں سے ایک اور پھر ور کی آئی انجی والی حالت استعمال کرتے ہیں مثالوں کو آپ دیکھیں پرس کریں ایک جملہ ہے میں کہانی لکھ رہا تھا تو آجے گا ہم کرکٹ کل رہے تھے وہ ایک درخت کٹ رہا تھا اب آتے ہیں کہ ہم اس ٹینس کے نگٹیو سنٹنس اس کو کس طرح بنائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ منبی جملے بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم سبجکٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد واز یا ور کے بعد لفظ ناٹ لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد ور کی آئی انجی والی حالت استعمال کی جاتی ہے مثلا وہ کتاب پڑھ رہا تھا اب جب ہم اس کی نگٹیو بنائیں گے تو یہ بن جائے گا وہ کتاب نہیں پڑھ رہا تھا اس طریقے سے وہ فلم دیکھ رہے تھے وہ فلم نہیں دیکھ رہے تھے تو اس طریقے سے ہم اس کی نگٹیو سنٹنسز بناتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ اس کے سوالیہ جملے ہم کس طرح بنائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوالیہ جملے بنانے کیلئے واز یا ور کو جملے کے شروع میں لگایا جاتا ہے اس کے بعد سبجکٹ اور پھر ور کی آئی انجی والی فاؤں استعمال ہوتی ہے آخر میں سوالیہ نشانہ لگایا دیا جاتا ہے اس کی مثالیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں پر اس کریں ایک جملہ ہے وہ کتاب پڑھ رہا تھا یہ ایک سادہ جملہ ہے اب اگر اس سے ہم سوالیہ جملہ بنائیں کیا وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو یہ بن جائے گا یعنی واز کو جملے کے شروع میں لگائیں اور آخر میں سوالیہ نشانہ لگائیں میں کھیل رہی تھی کیا میں کھیل رہی تھی اس طرح سے وہ فلم دیکھ رہے تھے تو یہ بن جائے گا کیا وہ فلم دیکھ رہے تھے تو بن جائے گا تو اس میں آپ نے نوٹ کر لیا کہ سوالیہ جملہ بنانے کیلئے ہم واز اور ور کو جملے کے شروع میں لگاتے ہیں اس کے بعد سبجکٹ کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد ور کو اور آخر میں سوالیہ نشانہ ہم لگاتے ہیں مزید جملے جو ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں پرس کریں ایک جملہ ہے میں ایک منصوبہ بنا رہا تھا I was making a plane دیکھیں وہ ایک گانا گا رہا تھا He was singing a song کیا تم دریا پار کر رہے تھے Were you crossing the river اور آخر میں آپ کے لئے exercise ہے You was watching were playing was writing was opening and were going to complete these sentences correctly یہ پانچ جملے ہیں اور پانچ میں نے آپ کو الفاظ دیئے ہیں ان کو آپ اس میں لگا لیں تاکہ آپ کو اس کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے She dash a movie number second They dash in the park number third I dash a letter number four He dash the door number five We dash to the market تو امید ہے آپ کو اس سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھئے گئے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا Thank you for watching اللہ حافظ